چلیے ہم نے لازٹ کلاس میں پڑھ لیا تھا کس کس شیز کے بارے میں وہ دیکھ لو ایک براب لو ہم لوگوں نے لازٹ کلاس میں بھارت کی ستھی کے بارے میں پڑھ لیا تھا بھارت ہمارا نوردن ہمیسفیر میں ہے یا نورثیسٹ میں ہے بھارت ایریا وائز جو ہے ٹین پوزیشن پہ آتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا اس کے علاوہ ہم نے یہ بتایا تھا بیچ کے بیچ میں آنے والی کنٹریز بھارت کی لوکیشن اور ایکویٹر کے حساب سے اور آپ کا لیٹیٹیوڈ اور لانگ نیٹیوڈ کے حساب سے بھارت کی ڈیریکشنز ٹھیک ہے ان کے بیچ کا ڈیفرنس ٹوٹل ایریا یہ سب میں نے آپ کو لکھوایا تھا کرکرخہ پہ آنے والے راجزے بتایا تھے اچھا کہ اس کبھی کرکرخہ پہ آنے والے اگر آپ سے دیش پوچھ لے کیا پوچھ لے کرکرخہ پہ آنے والے دیش تو تم کہہ دینا کہ یہ ورلڈ جوگرافی کا اور میں پڑھ کے نہیں آیا ہوں یا پڑھ کے نہیں آیا ہوں یہ ہوسکتا ہے ٹھیک ہے ملتا کچھ ہے نہیں بتا نہیں کیا ہے یہ ملتا کچھ ہے کرکرخہ دیکھو ایک تو ہم نے بھارت کی ستیتی کے بارے پڑھا تھا کہ بھارت کی ستیتی جو ہے وہ کرکرخہ میں کیسی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وشمیہ سے کون کون سے دیش ہیں جو کرکرخہ پر آ جاتے ہیں وشمیہ سے کون کون سے دیش ہیں کون کون سی کنٹریز ہیں جو کرکرخہ پہ آتی ہیں چلے کہاں نہیں آتا یہ سنگانی آتا چلو کوئی بات نہیں نہیں ہے تو پھر مجھے زیادہ ہونا چاہی تھا چلو کوئی بات نہیں نہیں ہے چھوڑو آگے کی بات کر لیتے ہیں اور کیا کیا ہے یہ ہم نے پڑھا بھئی کرکرخہ پہ آنے والے راج جی ان کے بارے میں نے تھوڑا ہوتھ بتایا تھا آپ کو سیماہوں کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو ہے نا کہ لینڈ باؤنڈری کتنی ہے اور کوسٹل باؤنڈری کتنی ہے اور آپ کا آئیلینڈ باؤنڈری کتنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ پی وائی کیوں تھی لگایا تھے ہم لوگوں نے کچھ اب آگے کی بات کرتے ہیں آگے ہیڈنگ لکھا آپ لوگ اب آگے بھارت کے راجے اور کیندر شاشد پردیش بھارت کے راجے اور کیندر شاشد پردیش انڈیان سٹیٹس اینڈ یو ڈیز یا انڈیا سٹیٹس اینڈ یو ڈیز ٹھیک ہے بھارت میں کتنے راجے ہیں ابھی برطمان میں بتاؤ راجے کتنے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس ابھی ٹوانٹی ایٹ ہیں اور یونین ٹیٹری یونین ٹیٹریز کتنی ہیں آٹھ ہیں ٹوٹل کتنے ہو گئے ہمارے پاس اٹھائیس اور آٹھ ٹوٹل چھتیس ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کی یونین ٹیٹریز یہ کہنے لگ رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے کون کون سے یونین ٹیٹریز اس میں آتے ہیں مطلب کی تو بھارت کی اگر میں آٹھ یو ٹیز کی اگر میں بات کروں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں راجے کی بات کر لیتے ہیں دیکھو میں اٹھائیس راجے کے بارے میں آپ کو نہیں لکھاؤں گا لیکن آپ کو کچھ گنے چنے راجے کے بارے میں لکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ سے کوئی پوچھا کہ بھارت کا سب سے بڑا راجے کون سا ہے تو آپ کہہ دینا راجستان کہہ دینا ٹھیک ہے نا یہ ایریا ہے راجستان کا تو سب سے بڑا کون ہے راجستان ہے ٹھیک ہے تین بائیس کے بعد پھر تین آٹھ آ رہا ہے یعنی دوسرے پہ سب سے بڑا کون ہے ایم پی ہے اس کے بعد پھر تین ساتھ آ رہا تیسرے پہ کون ہے ہمارا مہاراستر ہے چوتھے پہ کون ہے ہمارا یو پی ہے ٹھیک ہے نا اور گوہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا راج ہے سب سے چھوٹا کیا ہے یہ گوہ ہے ٹھیک ہے گوہ سب سے چھوٹا ہے اور سیکنڈ نمبر پر چھوٹا کون ہے سککم ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پر سیکنڈ سمالس کون ہے سککم ہے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ چھترفل کی ادھار پر چھترفل کی ادھار پر سب سے بڑا راج ہے چھترفل کی ادھار پر سب سے بڑا راج ہے راجستان ہے شیطرفل کے ادار پر سب سے بڑا راجستان ہے سب سے بڑا جو ہے وہ راجستان ہے ایریا لگنے کی عوشتہ نہیں ہے اگر آپ راجستان کا کوئی اقزام دے رہے ہوتا ہے اگر آپ کو ایریا وغیرہ یاد کرنے کی ضرورت پڑتی پھر وہاں پہ ایریا بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ سب سے بڑا کون ہے سیکنڈ لارجسٹ کون ہے سب سے بڑا ایم پی ہے سیکنڈ نمبر پہ سب سے بڑا کون ہے مدی پردیش تھرڈ نمبر پہ سب سے بڑا کون ہے کئیوں کو لگ جاتا کی یو پی ہے لیکن ایسا نہیں ہے تھرڈ سب سے بڑا راج ہے مہاراستر اور فورت نمبر پہ ہے کونسا فورت نمبر پہ جو ہے سب سے بڑا راج ہے یو پی ہے تو یو پی جو ہے کہیں سے بھی بڑا نہیں ہے حالانکہ ہمارا بھرم ہے ہاں عبادی میں نمبر ون ہے بائیس کروڑ تیس کروڑ کے آسواس عبادی ہے یو پی کی اکیلے اتنی عبادی جتنی کئی دیشوں کی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور جیسے آپ سے یو پی کی عبادی بڑھ رہی ہے مجھے تو لگ رہا کہ پہلے یو پی آئے گا پھر انڈیا آئے گا پھر چائنہ آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا سب سے چھوٹے کی اگر ہم بات کریں سب سے چھوٹے کی یو پی میں اتنی بڑی پوپولیشن سمجھ سے ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ نے صاف رول بنا دیا کہ جس کے دو بچوں سے عدیق ہوں گے اس کو سرکھائی نوکری نہیں ملے گی ٹھیک ہے ہوں گے مطلب اب جن کے ہوں گے ایسا نہیں کہ جن کے پہلے ہو گئے ان کو بھی گناہوں کی سزا دی جاری ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے چھوٹے راج جگ کی اگر ہم بات کریں سب سے چھوٹا راج جگ کیا ہوگا پہلا ہے گوہ اور سیکنڈ نمبر پہ سیکنڈ سمالس کیا آپ کا سکھے میں اچھا میں آپ کو اٹھائیس راج جو کے بارے میں نہیں لکھوارے ہیں لیکن آپ پریویس سر اٹھا کے دیکھ لینا کیپیٹلز پوچھی گئی ہیں راجستان کی کیپیٹل پوچھ لے جہاں تر کیپیٹل ہو پتا ہے کس کی پوچھے گا جہاں تر پوچھے گا وہ نورتیسٹ کی کیوں پوچھے گا نورتیسٹ کی کیونکہ نورتیسٹ کو ہم اگنور کرتے ہیں ادھر کچھ راجے ہیں ہم یہ مانتے ہیں لیکن کون کہاں پہ ہے exactly بہت کم کوئی clear ہوتا ہے یہ چیز ہے نا کہ ارنوناچل پردیس کی راجہ نہیں کیا ہے اٹھا نگر اسم کی راجہ نہیں کیا ہے دیسپور ہے نا اور بتاؤ آپ لوگ ناغلینڈ کی راجہ نہیں کیا ہے کوئیم آیا ٹھیک ہے نا اس پرکاسس سیون ادھر سات راجے ہیں ہے نا بھئی ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات راجے ہیں ٹوٹل اور ان سات راجے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سیون سسٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے ان سات راجے کو کیا کہتے ہیں سیون سسٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ لکھواتی ہے میں نے آپ کو اب ایک دو چیزوں اور لکھو آپ لوگ سب سے بڑا کوئی یوٹی پوچھنے کہ سب سے بڑا یوٹی سب سے بڑا یوٹی تو بتا دینا جمہو کشمیر ہے سب سے بڑا یوٹی کون سا ہے جمہو کشمیر ہے تو تھا سب سے چھوٹا یوٹی جو ہے وہ لکھو دی پہ ٹھیک ہے سب سے بڑا جلا جو ہے وہ کچھ ہے بھارت کا سب سے بڑا سب سے بڑا جلا جو ہے وہ کون سا ہے ڈسٹرک جو ہے وہ کچھ کچھ کہاں پہ گجرات میں ٹھیک ہے نا اور ماہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا جلا ہے اب وہ بات کر رہا تھا میں اس کی سیون سسٹرز کے بارے بات کر رہا تھا وہ میں آپ کو بھی لکھ رہتا ہوں سب سے چھوٹا بھی لکھ لے سب سے چھوٹا جلا وہ ماہ ہیں اور یہ کہاں پہ یہ پانڈی چیری یا پودو چیری پہ 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 موسیقی آئے بڑے نیکسٹ لکھا آپ لوگ اب سیون سسٹرز کے بارے میں گھرے دیکھو ٹھیک ہے سیون سسٹرز ہی ہندی میں سیون سسٹرز ہی کلائے گا یہ اس میں کیا کیا آتا ہے دیکھو آپ لوگ اس میں نورثیسٹ کے ساتھ رجے آتے ہیں نورثیسٹ کے اچھا وہ سیون سسٹرز چلو لگ لیا تو لگ لیا کوئی بات نہیں یونین ٹریٹریز بھی کرنا تھا ویسے تو ہمیں یونین ٹریٹریز کی بات کرو نا اگر ایک منٹو جو جانا میں یون ٹریز کے بارے میں بھی ایک منٹو بتاتا ہوں یون ٹریٹریز کو لے کر کے کوشن پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو سبھی یونین ٹریٹریز کی کی کیپٹل یا یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے حالاکہ اس میں اب اس کی اکورڈنگ آپ لوگ دیکھو گے نا تو آپ کو کتنے یو ٹیز دکھیں گے آپ کو دیکھے گا یہ ہو گیا ہمارا کیا خودجیری ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا آپ کا لکشدیب دھمانندیو دادر نگر اولی چندگڑ اور دلی کتنے ہو گیا تین دو پانچ دو سات ہنا اور اب جمبو کشمیر بھی ہے ہنا جمبو اور کشمیر لے لڈاک لیکن ہوا کیا جمبو کشمیر لے لڈاک بنا تو دیا انہوں نے لیکن انہوں کو ایک کر دیا تو اگر جمبو کشمیر لے لڈاک کو کاؤنٹ کرو گیا اب کتنے ہو جائیں گے اب نو ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات اور دو نو ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا لیکن جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے ایک کام اور کیا کیا کہ یہ جو دادر نگر حویلی ہے اور جو دمینن دیو ہے اس کو مرج کر دیا مطلب اب یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اب ان کو ایک کر دیا اب یہ ایک کر دیا تو واپس سے کتنے ہو گیا ہمارے آٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کے لئے کوئی پوچھ لے آپ سے کی لکش دویپ کی کیا ہے کاؤراتی ہے ٹھیک ہے نا آپ سے کوئی پوچھے کی انہوں نے کو باری کیا ہے تو ہم دویپوں کے بارے جب پڑھیں گے تب پڑھیں گے اس کے لئے کوئی پوچھے آپ سے تیلنگانہ کی کیا ہے تو تیلنگانہ کی کیا ہے ہیدراباد تو آندھ پردیس کی کیا ہے ہاں امراواتی ہے ٹھیک ہے نا آندھ پردیس کی کیا ہے میں وہی پوچھ رہا ہوں جو کانٹروورشل ہے جو حال فیلال کیا ہے ورنہ پتا تو آپ کو 28 جگہ کچھ بھی پوچھ سکتا وہ کسی کا بھی رینڈم ٹھیک ہے نا اور آپ کو کرنٹ میں ان کے گورنر وغیرہ راججو کے گورنر وغیرہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہے کیونکہ ابھی بھی جو فون بجا وہ سکرائب کا ہی فون تھا بلائنڈ کیانڈیٹ کا ہی فون تھا اب یہ کہہ رہا ہے میرا اقزام دے دو میں تو آلڈی اقزام دے چکا ہوں تو ایک بار میں ایک ہی اقزام دے سکتا ہوں تو اب بات کرنے کا کوئی تکی نہیں بنتا وہ چیز ہے تو میرے اقزام میں بھی آیا تھا وہ جو بلائنڈ کا میں دینے گیا تھا کہ فلانا جگہ کوئی گورنر اپوائنٹ ہو ہیں وہ کس راججے کے ہیں ٹھیک ہے نا اس پرکار سے تو کرنٹ کا کوشن بن جاتا ہے اب بات کرتے گے سیون سسٹرز کے بارے میں تو آج وہ سیون سسٹرز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سیون سسٹرز کے نورتیسٹ میں بننے والے کتنے راججے ٹوٹل سات راججے اسم ہے ارون اچل پردیش ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے وہاں مانی پورے ناگلینے مگھالے ترپورا مجورہ میں اسے سکیم کو کاؤنٹ نہیں کرتے سکیم کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو اس کو اٹھا دو فلانا بھی ٹھیک ہے تو پہلا یہ ہو گیا ہمارا سیون سسٹرز میں کون کون آتا ہے لکھ لو آپ لو نام پہلا آتا ہے اسم دوسرے پہ آتا ہے کہ ہمارا اسم ہو گیا میگھالیا ہو گیا ارون اچل پردیش ہو گیا ٹھیک ہے ناگلینڈ ہو گیا منی پور ہو گیا ترپورا ہو گیا میزورم ہو گیا کتنا ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہو گیا اب ان کی کیپٹل آپ کو پتا ہو اچھی ہے اچھا یہ سائیڈ میں جو آپ کو دکھ رہا کہ یہ تیریٹری ایسے ایسے دکھ رہا آپ کو یہ کون سا دیش ہے پتا آپ کو یہ ہے بانگلہ دیش یہ ہے بانگلہ دیش اور آپ کو پتا بانگلہ دیش میں ابھی دو دن پہلے کیا ہوا ہے جو موڈی جی گئے تھے وہاں پہ کالی ماتا مندر میں جو مکوٹ دان کیا تھا وہ مکوٹ سونے کا چوری ہو گیا وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس پہ کونٹروورسی چل رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ترپورا کے ایدھر بھی گئی جہاں پہ بانگلہ دیش ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو ہمارا میام مار ایک نئی کنٹری شروع ہو جاتی یہاں سے کونسی میام مار میام مار کی کی پیٹل کیا ہے میام مار جس کا پرانا نام برما تھا یا اس سے بھی پرانا نام رنگون تھا لوگ یہاں پیسے کمانے جاتے تھے تب ہی تو گانا بنا نا میرے پیا گیا رنگون ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اچھا ایسا تھا کافی کمائی ہوتی دی لوگ کی یہاں سے کافی زیادہ ویلتھ سٹیٹ مانا جاتا تھا آخری جو مغل باچھا تھا اس کو انگریجو نے یہی بھیج جاتا میام ماری بھیج جاتا اس کی قبر وہی پہ یہ ہے دو مغل ایمپیر ہیں جن کی قبر انڈیا میں نہیں ہے کون ایک ہے بابر جس کو پہلے آگرہ میں دفنا ہے پھر واپس سے اس کو لے گئے کابل اور دوسرا آپ کا بہت دوسرا زفر سیکنڈ ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے آگے دیکھو ترپورہ ایسا UT ہے جو تین طرف سے کس سے گھرا ہوا ہے بنگلہ دیس سے گھرا ہوا ہے پہلا سوال تین طرف سے بنگلہ دیس سے صرف ایک طرف سے انٹری ہے اس کی بہت ہی سنسیٹیو ایریاں بنگلہ دیس سے گھسنے کی کوشش کرتے ہوں گا یا ایسا کچھ ہے نا تو لکھو آپ لوگ اس میں پہلا پونٹ لکھو اس میں ترپورہ تین طرف سے بانگلہ دیس سے گھرا ہے انگلیش میڈیم والوں لکھ پا رہو یا نہیں نہیں لکھ پا رہو تو بتاتے کچھ کریں گے ٹھیک ہے ترپورہ سراؤنڈڈ بائی بانگلہ دیس فروم تری سائٹ مطبکہ تین طرف سے انتراشتے سیما بناتا ہے کہنے کا انتراشتے سیما مطبکہ انٹرنیشنل بورڈر بناتا ہے اس کے لئے سککم اور ایک ہے سککم کہاں پہ ہے سککم یہ ہمارا حالانکہ یہ سیون سیشنر میں نہیں آتا لیکن اس کو رکھتے ہیں mr sighs سککم ہو گیا ہمارا اور ایک کیا ہو گیا مگھالے ٹھیک ہے نا ان کی سیما کے بعد ایک ایک راجی سے ملتی ہے یہاں پہ بھی ایک راجی سے مل رہی ہے اور یہاں بھی ایک راجی سے مل رہی ہے ٹھیک کھ نا تو سککم اور مگھالے کی سیما ایک راجی سے ملتی ہے ایک راجی سے ملتی ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے ایک تو میں نے بتایا ترپورا تین طرف سے انٹرنیشنل بوٹر بنا رہا ہے سککیم ہی تو بنا رہا ہے یہاں پہ سائیڈ میں کونسا دیش ہے نیپال کونسا دیش ہے یہاں پہ کیا ہے ہمارا چائنا چین کیا لاؤں چائنا تب بجو کہنا چاہو تو یہ بھی تین طرف سے جو ہے اگوٹھے جیسا یہ جو نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈوکلام بیواز جو ہوا تھا وہ یہ ہی پہ ہوا تھا آگے بڑھ جائیں یہ جتنا آپ نے پڑھا یہ سارا کا سارا کیا ہے ہمارا سیون سسٹریز کے بارے میں اب باتا آپ کو یہاں سے کوششن جائے تھا ڈانس سے ریلیٹڈ جیادا کوششن پوچھاتے ہیں سٹیٹک جی کے میں ڈانس کی بھائی فلانا ڈانس کہاں کھا ہے یہ ڈانس کہاں کھا ہے ٹھیک ہے یہ سب کوششن پوچھا جاتے ہیں آگے کی بات کرتے ہیں آجو نیکسٹ ہیڈنگ لکھو آپ لوگ یہ جتنا آپ لوگوں نے پڑھا سارا سارا انٹروڈکشن آف انڈیا تھا بھارت کا وستار ویگرہ یہ ہم نے پڑھا اب آپ لوگ ہیڈنگ لکھو نیکسٹ بھارت کا بہت اک پردیش فیزیکل ڈیویزن آف انڈیا بھارت کا بہت اک پردیش دوکھو موکو باتان پورے دیش میں اگر میں بات کروں گے پورے انڈیا کے جتنے ہی انڈیا کا جو ایریا ہے اس میں ہمارے پاس پہاڑ میں بات کروں کہ ہماری پوری جمین پہ پہاڑ کتنے پرسنٹ ہے لگوٹ 10.6 ہے ٹھیک ہے جن کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور جن کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے انہیں پہاڑیاں کہتے ہیں تو پہاڑیاں کتنی ہیں ہمارے پاس یہ ماؤنٹنز ہو گئے یہ ہیلز ہو گئے ٹھیک ہے 18.5 یہ ہو گئے ماؤنٹنز اور یہ ہو گئے ہیلز ٹھیک ہے اس کے علاوہ کے ایک ہے پتھار یعنی پلیٹوز یہ ہے لگوٹ 27% 27.7% ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا ہے میدان میدان جو ہے وہ آپ کا ہے میدان کو لوگ فیلڈ کہیں گے یہ پلین کہیں گے میدان کو لوگ کیا کہیں گے پلینز کہیں گے نورڈن پلینز یہ سب یہ لگوٹ 33% ایک کوئی بھی دیش ہوتا نا کوئی بھی دیش اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں پہاڑ ہو سکتے ہیں اس میں پتھار ہو سکتے ہیں اس میں پہاڑیاں ہو سکتے ہیں اس میں پلین ہو سکتا ہے جیسے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس ایریا میں کہ دلی میں پہاڑ ہیں نہیں ہے نا ہے دل میں پہاڑ نہیں ہے کھوڑے کا پہاڑ ہے ٹھیک ہے دل میں پہاڑ ہے آپ کو پتا ہے ابھی سب سے پہلا پہاڑوں کے بارے میں پڑھیں گے پہلے تو ماؤنٹنز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا پھر پلائٹوز اور ان کے بارے میں پڑھیں گے ابھی ماں کو بتاؤں گا تو موسیقی 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 چلو کوئی نہیں یہی لکھ لو دیکھ رہا آپ کو یہ ہے اب دیکھو آپ لوگ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں بھارت کے پہاڑ کے بارے میں اب پہاڑ کہاں کہاں پہلا تو یہ اس دیکھو آپ لوگ پہاڑ ہیں گئیز نورتھ انڈیا میں یہ پورا ہیمالیا کی رینج ہے سب سے زیادہ کوشن یہی سے بنتے ہیں اس کے علاوہ پہاڑ یہاں پہ بھی ہے اراولی رینج اس کو اراولی پروسٹ نہیں کہتے ہیں یہ گجرات سے شروع ہوتی ہے اور یہ آتی ہے دلی تک کجرات سے کیا ہے راجستان سے شروع ہوتی ہے اور یہ دلی تک آتی ہے تو بھارت کے جو راشتپتی واغن ہے وہ بھی جس پہاڑی پہ بنا وہ اس کو رائسینہ ہلز کہتے ہیں اور جس پہاڑی پہ بنا وہ کس کا حصہ ہے اراولی رینج کا حصہ ہے مطلب یہ اراولی راجستان ہوتے ہوئے ہریانہ ہوتے ہوئے دلی تک آتی ہے اس کی شیمائے اچھا ہمارے جو ہمارا سینٹرل انڈیا ہے اس میں بھی پہاڑ ہے وندیانچل رینج ہے ستپورا رینج ہے مہادیو کی پہاڑیاں بہت سارے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ آگے میں بات کروں یہ جو ایسٹرن گھاٹ ہے گائز ایسٹرن گھاٹ یعنی پوروی گھاٹ یہاں پہ بھی سارا پہاڑ کا علاقہ ہے اور جو ہمارا ویسٹرن گھاٹ ہے یہاں بھی سارا پہاڑ کا علاقہ ہے اس کے علاوہ کچھ یہاں بھی پہاڑیاں ہیں گھاروں خاصی جائنتیا پہاڑوں کے بارے میں پڑ رہے ہیں اتر بھارت کا پروتی چھتر آپ کو پتا ہے ہم جس زمین پہ کھڑے ہیں یہ نا پلیٹ ٹیکٹونک سے ملکے بنی ہے پلیٹ ٹیکٹونک سے بولے تو کیا مطلب کی لیئر ہے مٹی کی بہت ساری کیا ہیں لیئر سے ہیں اور آپ کو میں یہ بتا دوں جیسے ابھی آپ وشو میں ساتھ کانٹیننٹ اور یہ سب دیکھتے ہو یہ پہلے ایسا نہیں تھا یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں جیسے مانے ورلڈ کا اگر میں میپ لے لوں اس میں ہوگا ہی نہیں جیسے مانے ورلڈ میں کتنے کانٹیننٹ ہے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے مہادیپ ہیں ٹوٹل سات مہادیپ ہیں ٹھیک ہے نا اور جو سات مہادیپ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو بتا ہے ایک ٹائم پہ نا سارے کے سارے چپکے ہوئے تھے کیسے تھے سارے کے سارے مطلب ایک دوسرے چپکے ہوئے تھے سب ایک میں ہی تھے بھارت جو تھا وہ خود اس کا حصہ تھا گونڈوانا لینڈ بولتے تھے اس کو اس کا حصہ تھا تو بعد میں کیا ہوا کہ یہ جو بھارت ہے یہ یہاں سے الگ ہوتا چلا گیا دہاں سے دیکھتے جانے آپ لوگ بھارت پہلے اس کا حصہ تھا گونڈوانا لینڈ کا یہ دیرے 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 سیپریٹ ہو گیا آپ دیکھو گے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو تو آپ کو سیپریٹ ہوتے ہو ویڈیو دکھا دیں گے animation کے درو ٹھیک ہے تو پہلے جو یہ جو بھارت کا حصہ تھا یہ یہاں سے نکلا اور جور سے جا کر یہ کس میں ٹکرا گیا ہمارا یہ اوپر والے حصے میں ہے نا اوپر والے حصے میں جا کر کے جور سے ٹکرا گیا اب اوپر والے حصے میں جور سے ٹکرا گیا تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگارہ لینڈ کیا کہتے ہیں اس کو نیچے والے کو گونڈوانا لینڈ کہتے ہیں اوپر والے کو کیا کہتے ہیں اس پرکار سے کچھ چیز آپ سہا یہ تو کوئی یہ امریکہ ہے ساؤتھ امریکہ دکھ رہا نا کوئی یہ افریقہ ہے یہ انڈیا ہے تو پہلے گونڈوانا لینڈ کا بار تھا پریانس ہم ٹوٹ کے کہاں چلے گا انگارہ لینڈ میں چلے گا اوپر انگارہ لینڈ ہے اور یہ جو آپ کو ہمالے دکھا رکھا ہے یہاں پہ پہلے ایک ساغر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا کیا جس کا نام تھا تیتیس ساغر کیا نام تھا اس کا آج جہاں پہ ہندوستان نظر آ رہا ہے بھارت وہاں پہ پہلے کیا تھا تیتیس ساغر تھا ٹھیک ہے تو پھر بھارت اس سے کیا ہوا ٹکر آیا ٹھیک ہے اب آپ جیسے کی کوپی ہوتی ہے کوپی اگر میں دو کوپی ایسا زمین پر رکھوں ان کو ایسا دھککہ ماروں پیجز کو پیجز کے لیئر سے ایک دوسرے پر چڑھ جائیں گے یا وہ فولڈ ہو جائیں گے تو زمین کے ٹکڑے جب آپس میں ٹک رہا ہے یا تو وہ مڑ گئے یا ایک دوسرے کے پر چڑھتے چلے گئے تو چڑھنے کی ویسے جو پہاڑ بنا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہمالے لیکن آپ کو پتہ جب میں دو کوپیا رکھ کے موٹی موٹی ایسا دھککہ ماروں گا زمین پر تو ان کے پیجز مڑ جائیں گے ان کے پیجز مڑ جائیں گے تو وہ فولڈ ہو جائیں گے اس لئے ہمالے کو بھی فولڈڈ ماؤنٹن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہندی میں اس کو کہتے ہیں ولت پروت کیا کہتے ہیں اس کو ولے بن رہا ولے کا مطلب سمجھ رہا اس پرکار سے فولڈ ہو رہے ہیں پیجز لائیو ڈیمو میں دکھانا پڑے گا کوپیاں کو موٹ کر کے سمجھ گیاں نا آپ لوگ دو کوپیاں جیسے اسکول کی دیکس پر اپنے دو کوپیاں رکھی ایسے اپنے دونوں کو مارا تو اس کے پیجز مڑیں گے مڑیں گے تو وہ سیم چیز کوپی کے پیجز ایسے ہو جائیں گے ایسے دھرتی کی لیئرز ٹھیک ہے نا تو ہمالے جہاں پہ تھا وہاں پہ کون سا ساگر تھا پہلے تیتی ساگر اور پہلے بھارت کس کا پارٹ تھا پہلے گونوانا کا پارٹ تھا بعد میں کس کا پارٹ ہو گیا وہ انگارہ لینڈ کا اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ سموچہ بھارت تو جو ہے آپ دیکھو یہ نیچے والا حصہ ہے یا جیسے بھی یہ جو حصہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ والا یہ ساؤتھ انڈیا بن گیا ہے ادھر جا کے چپک گیا سے تو کچھ ندیاں تو آلڈی بہ رہی ہوں گی یہاں پہ اور اس کے ٹکرانے سے ہمالے بن گیا اور ہمالے کے بننے کے بعد کچھ نئی ندیاں بن گئی یعنی کی جو دکشن بھارت آپ دیکھ رہے ہو دکشن بھارت کا جو ساؤتھ انڈیا کا جو علاقہ دیکھ رہے ہو وہ آلڈی ایکجسٹ کرتا تھا پہلے سے ہی ایکجسٹ کرتا تھا ہم سے زیادہ پرانے ہیں وہ لوگ اور اسی کاران سے جو دکشن بھارت کی ندیاں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں اپنے ڈکلائن فیس پہ آ چکے ہیں لیکن ہمالے تو نیا بنا ہے تو وہ ابھی اپنے کس فیس پہ وہ انکلائن فیس پہ ابھی وہ اس کی ایج بڑھ رہی ہے اس کی ہائٹ بھی بڑھ رہی ہے لیکن ابھی میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے نا اراولی کے بارے میں اب دیکھو یہ بہت ساری رینجز دیکھ رہے آپ کو ان سب میں سب سے نیا جو رینج ہے وہ کون سا ہے ہمالے ہے اراولی جو ہے ہمالے کی ہائٹ روز بڑھتی ہے ہمالے جو ہے ماؤنٹ ایوریس جو یہاں پہ ہے دیکھو یہ پوری ماؤنٹ ایوریس کی رینج ہے نا ہمالے کی رینج ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ہمالے ہے اور ہمالے کی سب سے اچھی چھوٹی کیا ہماری ماؤنٹ ایوریس کہاں پہ یہ ہے نیپال میں بھارت میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تو اس کی ہائٹ پتہ ہے کتنی ہے اس کی ہائٹ ہے 8800 48 میٹر کہیں کہیں کتابوں میں آپ کو 50 میٹر بھی ملے گا یہ ساری باتیں ابھی لکھوا دوں گا آپ کو پہلے سے مجھے لاؤپ لو ٹھیک ہے نا تو ہمالے کی ہائٹ روز بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ بھی نیا ہے عراوالی بگرہ کی ہائٹ گھٹ رہی ہے کیونکہ وہ کیا چکے ہیں وہ اپنے اچھا ہمالے نیا ہے تو ہمالے سے نکلنے والی ندیاں بھی نہیں ہیں تو کون کون سی میجر تین ندیاں نکل رہی ہیں یہاں سے جو ہم بات کر رہے ہیں جس کے بعد ہم پڑھیں گے ایک سندو ندی نکل رہی ہے انڈس ریور جو پاکستان ہوتے ہوئے جاتی ہے عرب ساگر میں ایک گنگا ریور نکل رہی ہے جو ایسے ہوتے ہوئے بھنگلہ دیس میں آ رہی ہے اور ایک آپ کا نکل رہی ہے یہاں سے یہ کیا بولتا ہے برمو پتر ندی جو ایسے آکے یہ اس میں مل رہی ہے ٹھیک ہے تو نورتھ انڈیا کی جو ندیاں ہیں پہلی بات ساؤتھ انڈیا جاتا پران ہے نورتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا کی ندیا پرانی ہے ساؤتھ انڈیا کے پہاڑ پرانے ہیں نورتھ انڈیا میں بھی سب کچھ ینگ ہے اس لیے بار ہمیشہ نورتھ انڈیا میں آتا ساؤتھ انڈیا میں بیہار میں آیا پڑا ہے یا گنگا کا لیول کبھی بڑھ جاتا کبھی یمنا کا لیول بڑھ جاتا ہے لیکن ساؤتھ انڈیا میں بار کی چانسز نہیں وہاں پہ بارش ندیمتہ باتا جب برشات ہو رہی ہوتی ہے برسات کے سیزن میں ہی پانی کا لیول تھوڑا بڑھتا اثر وائز نہیں بڑھتا یہ چیزیں تو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ آپ لوگ لکھ لو اس میں جو جو میں نے لکھوایا ہے ہمالے ہمالے is the example of فولڈنڈ ماؤنٹن پہلا پوائنٹ لکھ لو ہمالے جو ہے وہ کیا ہے ولت پروت کا ادھارن ہے ہمالے پہلا پوائنٹ لکھ لینا آپ لوگ ہمالے ولت پروت کا ادھارن ہے ولت ہمالے کیا ہے فولڈڈ ماؤنٹن ہے ایک اچھا سوال بنتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا ہمالے کی ادھارنٹی کہاں سے ہوئی ہے ہمالے کی ادھارنٹی ہوئی ہے ٹیتھیس ساغر سے اس لئے ٹیتھیس ساغر کو ہمالے کا گرف گری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اجاسوس کی ادھارنٹی ہوئی ہے تو ہمالے کی ادھارنٹی لکھ لینا آپ لوگ ہمالے کی ادھارنٹی یعنی کی فورمیشن آف ہمالے وہ ٹیتھیس ساغر سے ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہو گئے گا اس کی ہمالے کی اوپر والا جو حصہ ہے وہ بھی پرانا ہی ہے اور نیچے والا حصہ بھی پرانا ہی ہے اور ہم بھی پرانے ہیں لیکن یہ والا علاقہ پورا کا پورا کیسا ہے نیا ہے جو ٹکرانے کے ویے سے بنایا ہے ٹھیک ہے نا آگے بڑھ جائیں دنیا میں اور ایسے کتنے ماؤنٹین رینج ہے جو ہمالے جتنی ایج کے ہیں یا ہمالے جتنے ہی نئے ہیں تو دیکھو پوائنٹ لگو آپ لو ہمالے کے سمکالین پرمکھ سکھر ٹھیک ہے کنٹیمپریریز ماؤنٹین رینج آف ہمالیہ کنٹیمپریریز ماؤنٹین رینج آف ہمالیہ ہمالے کے سمکالین پرمکھ پروتھ انپورٹنٹ کنٹیمپریریز ماؤنٹینز آف ہمالیہ مطلب جس سمیں ہمالے بن رہا تھا اس سمیں اور کون کون سایسے ماؤنٹین رینج تھے جو بن رہے تھے تو دیکھو اس میں کئی سارے آتے ہیں ایک آتا آپ کا روکی پروتھ مالا ایک آتا آپ کا روکی ماؤنٹین رینج یہ رہا ہے یہاں پہ دیکھو اب یہ کون سا علاقہ ہے جو جس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے یہ نورتھ امیرکا ہے یہ تو روکی آپ کا ایک روکی ہو گیا آپ کا روکی پروتھ مالا ایک اس کے لئے آپ کا گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج گریٹ گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج یہ کہاں پہ ہے دیکھو یہاں پہ دیکھو گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج یہ کون سا کونٹیننٹ ہے ہمارا آسٹریلیا کون سا یہ آسٹریلیا اور ایک ہے گئیز آپ کا آلمپس ٹھیک ہے ایک ہے آلمپس پروت یہ یہ والا ہے یوروک کونٹیننٹ میں ٹھیک ہے آلمپس یا آلمپس بھی کہتے ہیں اس کو ٹی ایس بھی کہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تین ایسے رینجز ہیں جو اتنا ہی پرانے جتنا کون پرانا ہے ہمارے پرانے کون پرانے ہمارے پرانے ٹھیک ہے نا آگے بڑھ جائیں نیکس کی بات کرتے آجو اب ہمارے کے بارے پڑھنا شروع کرتے ہیں دیکھو سنو آپ ہم نے دماغ میں سیٹ رکھنا کہ یہ پہلے گونڈوانا کا پارٹ تھا ٹوٹ کر کے ادھر آگیا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہندو کچھ پروت سے ہی شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس کے آگے بھی رینجز کی ٹھیک ہے تو اوپر بھی یہ ایریا کونسے ہمارا افغانستان والے علاقہ ہے اور تھوڑا بہت تو یہاں پہ ایک پلیٹو پائے جاتا ہے جسے پامیر کا پتھار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو پامیر کا پتھار یعنی پامیر پلیٹو کہتے ہیں اور اسے دنیا کی چھت کہا جاتا ہے روف آف دا ورڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے کی اگر میں بات کروں تو ہمارے سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے بھئی ہمارے جو ہوتا ہے وہ ہمارے شروع ہوتا ہے وہ ہندو کچھ سے لگ بہت شروع ہوجاتا ہے ہندو کچھ سے اور ختم تو یہ بھائی نور تیس پورا کور کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے مطلب یہ یہ پورا علاقہ جو ہے نا یہ کون سا ہمارا یہ ناغلینٹ تھا نا ہی تو نور تیس میں کون سا علاقہ تھا یہ مزورم تھا ٹھیک ہے اور ہمارے شروع ہوتا ہے ہندو کچھ سے اور ہمارے اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے ختم کہاں پہ ہوتا ہے مزورم پہ ختم ہوتا ہے مزورم جو ہے وہ راجے پورا جمہو کشمیر ہمارے شروع پردیش نیپال سککیم آپ کا اسم روناچل پردیش ناغلینٹ مزورم ترپرہ یہ سب ہوتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہ جو ہندو کچھ ہے کوئی پوچھے یہ ہندو کچھ پروت کہاں سے ہے تو یہ پاکستان میں کہاں پہ ہی ہے ہندو کچھ یہ پاکستان میں یا بھارت میں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو پتہ ہے یہ تو چلو ہندو ہسٹری کا پارٹ ہے ویسے یہ جاتا لوگ جو آرے آئے تھے ہمارے پر اس سے پہلے ٹھیک ہے وہ سارے سارے ہندو کچھ پروت ہوتے ہوئے ہی آئے تھے اب آگے کی بات کرتے ہیں ایک اور لیکھیں آپ لوگ پامیر کے پتھار کو پامیر کے پتھار کو دنیا کی چھت کہتے ہیں روپ آف دا ورڈ کہتے ہیں چھت کہتے ہیں روپ آف دا ورڈ ٹھیک ہے یہ اپنے شروعات کر دی کس کی ہمارے کی آگے بڑھ جائیں اب اب بات کرتے گئے ہمارے کا ہمارے کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ یہ تو کوئی ہمارے جو ہے نا گئے دو طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہمارے کے اگر میں بات کروں تو ہمارے کا جو ڈیویزن ہے وہ کس پرکار سے ہوتا ہے ہمارے کا ڈیویزن کیا لوں آپ لو یا یوں کہلو ہمارے کا ورڈی کرن ہمارے کا ورڈی کرن ٹھیک ہے اب جہاں سے دیکھنا آپ ہوگئے ورڈی کرن دو بیسز پر ہوتا گئے یا تو ہوگا on the basis of height on the basis of height یعنی کی انچائی کی ادھار پہ یا on the basis of reason on the basis of reason یعنی کی چھتر پہ کے ادھار پہ تو پہلا ہے چھتر کے ادھار پہ اور دوسرا ہے آپ کا اچائی کے ادھار پہ اچائی کے ادھار پہ ٹھیک ہے اب اچائی کی ادھار پہ ہمارے کو کتنے حصوں میں باٹا گیا ہے تو اچائی کے ادھار پہ ہمارے کو چار حصوں میں باٹا گیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بار دکھا دوں میپ دونوں ہی میپ دکھا دیتا ہوں میپ کو تاکہ آپ کو آئیڈیا لگ جائے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے دیکھو یہاں پہ پہ پتہ نہیں دیکھے گا نہیں دیکھے گا سب سے پہلے آتا ہے گریٹ ٹرانس ہمارے سب سے پہلے آتا ہے ٹرانس ہمارے ٹھیک ہے نا ٹرانس پہلے آتا ہے سب سے اوپر والی جو رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے سب سے اوپر آتا ہے جو گرین والا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانس ہیمال ہے پھر آپ کا آتا ہے گریٹ ہیمال ہے پھر آپ کا آتا ہے لیسر ہیمال ہے پھر آپ کا آتا ہے شیوالک رینج ٹھیک ہے نا یہ کس آدھار پہ یہ اچائی کی آدھار پہ مطلب سب سے ہائٹ والے جو ہیں ان کو ٹرانس کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے کم والوں کو گریٹ کہتے ہیں پھر لیسر ہیمال ہے پھر شیوالک رینج لیکن آپ کو پتا ہے ایریا کے ادھار پہ بھی ہوتا ہے میں نے آپ کو پتا ہے ایریا کے ادھار پہ بھی ڈیویزن ہوتا ہے اس پرکار سے ایریا کے ادھار پہ ہوتا ہے ایریا کے ادھار پہ کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے ہاں نا کہ بھائی ہاں جی انڈس ریور سے لے کر ستلو جی ریور تک جو ایریا ہے اس کو ہم لوگ پنجاب ہمالے کہتے ہیں ستلو سے لے کر شاردہ ریور تک جو سا کمائیو ہمالے کہتے ہیں شاردہ سے لے کے تیستہ ندی تک اسے نیپال ہمالے کہتے ہیں اور تیستہ سے لے کے دیہانگ ندی تک اسے ہم کیا کہتے ہیں دیہانگ ندی برحمہ پتر ندی کو ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں تک اس کو کہتے ہیں ہم لوگ اسم ہی والے ٹھیک ہے تو دو میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں پر ایڈیشنز کے تو لکھو آپ لوگ اچھائی کے ادار پر دو ٹائپ اچھائی کے ادار پر کون کونس ہے چار ٹائپ کے ہیں پہلا ہے ٹرانس ہمالے ٹھیک ہے ٹرانس کہتے ہیں اس کو دوسرا آپ کا مہان ہمالے یعنی گریٹ ہمالے پھر ہمارا لگو ہمالے یعنی کی لیسر ہمالے اور چوتھا ہمارا شیوالک رینج سب سے کم آئیٹ کس کی ہوگی شیوالک کی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ بھی چار پانچ کٹیگری میں بٹا ہوتا ہے پنجاب ہمالے تھا ٹھیک ہے نا دوسرے بات آپ کا کیا کم آئیو ہمالے تیسرہ داب کا اسم ہمالے اسم نہیں سوڑی نیپال ہمالے ہمالے اور اسم ہمالے ہمالے اور اسم ہمالے ہمالے اور اسم ہمالے آپ کا پلیٹوز میں اور آپ کا اور کیا تھا آپ کا ایک پلینز میں ہاں نا ماؤنٹینز میں ہلز میں پلیٹوز میں اور پلینز میں تو سب سے بہل ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں ماؤنٹینز کے بارے ہیں ماؤنٹینز ہم نے کیا پڑھا سب سے بہل ہے ہمالے کے بارے میں ہمالے ہندو کچھ پروسے شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر پامیر کا پٹھارے سے دنیا کا چھت کا آجاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہمالے کا ڈیویزن ہائٹ دو اسم میں کٹیگرائز کرتے ہیں ہائٹ کے بیسز پہ اور ایریا وائز ریزن وائز ہائٹ کے بیسز پہ چار ہیں سب سے زیادہ ہائٹ کے اس کو کیا کہتے ہم لوگ اسے ٹرانس ہمالے کہتے ہیں اس سے کم کو گریٹ ہمالے پھر آپ کا لیسر ہمالے اور پھر شیوالک رینج اسی کے پیچھے پیچھے یہ جو میں نے ڈائیگرام لگا رکھا ہے نا سب سے پہلے ٹرانس ہے پھر گریٹ ہے پھر شیوالک ہے پھر لیسر ہے پھر شیوالک ہے اور پھر ہمالے کو ہم بات سکتے ہیں ایریا وائز کیسے ان چار کٹیگریز میں یہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اب ہیڈنگ لکھو اپ لوڈ ٹرانس ہمالے کے بارے میں جو ہمیں پڑھنا ہے سب سے پہلے ایریا وائز کیسے کس کے ادار پہ پڑھ رہا ہم لو ہائٹ کے ادار پہ ڈیویزن پڑھ رہا ہے نا اچائی کے ادار پہ بھی بھاجن اچائی کے ادار پہ بھی بھاجن ڈیویزن آن دا بیسز آف ہائٹ اور اس سے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پڑھو گے کس کے بارے میں ٹرانس ہمالے کے بارے میں جو مین مین چیزیں ہیں نا کہ اس میں آپ کو وہی لکھا ہوں گا ٹھیک ہے نا اس سے گئے اس علاقے کو نا کوڑ ڈیزرٹ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسے کوڑ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے یعنی کی شیت مروس تھل کہا جاتا ہے شیت مروس تھل یعنی کی بولے تو کوڑ ڈیزرٹ کہا جاتا ہے یہ چرچہ کی تھی ہم لوگوں نے شاید ڈیزرٹ کسے کہتے ہیں ہم لوگ جہاں پہ 20 سنٹی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے ڈیزرٹ کہا وہ نہیں جہاں پہ ریت ہے کھالی اسے حفظہ تو کھالی ریگستان ہی ڈیزرٹ ہوگا لیکن یہ جو علاقہ ہے نا جہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی انڈیا ناروی کوئی جوان پورا ایک دم وائٹ کلر کے شوز پہن کے پورا کپڑے پہن کے جیکٹ پہن کے وہ کھڑا ہے سیاچین کا بہت ہی کولڈڈ ایریا بہت ہائیٹ پہ کھڑا بہت آلٹیٹوڈ پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے وہ سارا کا سارا ہمارا کسی علاقے میں آتا ہے ٹرانس ہم آلے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو سب سے پہلی بات اس کو کولڈ ڈیزرٹ کہتے ہیں کولڈ ڈیزرٹ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہاں نا مروستل دو پرکار کے ہیں ہاٹ اور کولڈ مروستل کہتے ہیں کچھ گوہاں جہاں پہ بیس سنٹی میٹر سے کم باری سے ہوتی ہے ہاں نا تو وہ ہاٹ اور کولڈ ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارا وہی ہے اب آگے کی بات کرتے ہیں سن لائٹ یہاں پہ نہیں آتے ڈیریکٹلی اس کی ویسے سا ہوتا ہے اچھا بھارت کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے نا یہی پہ ہے بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کیے ٹو یہی پہ ہے اس میں کچھ درے بھی ہیں لیکن میں کچھ درے بھرے بھی نہیں لکھاؤں گا اس کو میں بعد میں لکھاؤں گا کیونکہ یہ کنفیوزن ہو کریئٹ ہوگی آگے بڑے نیکس لیکل آپ لوگ اس میں نیکس لیکل آپ لوگ مہان حمال ہے یا گریٹ حمال ہے نیکس لیکل آپ لوگ مہان یا پھر گریٹ حمال ہے سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں ان کی گائز ایوریج ہائٹ جو ہے نا وہ ہے لگ بگ چھے ہجار میٹر ایوریج ہائٹ ایوریج ہائٹ کتنی ہے ان کی چھے ہجار اور یہ پتہ ہے کتنے کلومیٹر میں فیلے ہوئے ہیں دھائی ہجار کلومیٹر کی رینج میں فیلے ہوئے ہیں آپ کو میں نے یہ دکھایا تھا ایک فوٹو دکھائی تھی میں نے آپ کو یہ والی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مہانی والے کے بارے میں یہ ہمارا مہانی والہ یہ مانگے چلو یہ جو یلو والا جاہ رہا ہے یلو والی رینج یہ ہمارا مہانی والے ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنی رینج ہے اس کی ٹوٹل دھائی ہجار کلومیٹر اس کی رینج ہے اور اس کی ایوریج ہائٹ کتنی ہے چھے ہزار کیا اس پاس اس کی ایوریج ہائٹ ہے یہ کوشن آتا ہے نہیں بس لکھوانے آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو اور بھی دوتی نام ہے اس کے ان نام کیا ہے؟ ادھر نام کیا ہے اس کے؟ یہ دکھائی دے رہا ہے کلر اس کو گھرز ہمادری بھی کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہمادری بھی کہتے ہیں اس کو گریٹ ہمادے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے لامے اس کو وشال ہمادے بھی کہتے ہیں وشال بھی ہے یہ وشال ہمادے بھی کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے؟ تو ہمادری ہے اور اب کا وشال ہمادے وشال یا گریٹ ایک ہی ہے انگلیس میں اتنا کچھ کنفیوزن نہیں ہے ٹھیک ہے؟ ورہت بھی کہہ سکتے ہیں ورہت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ ورہت بھی کہتے ہیں انگلیس میں ان کے ایک ہی منام ہے ایک ہی مطلب ہے ان کا آگے کی بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ اسی رینج میں آتی ہے گئیس کتنی آٹھ ایزار آٹھ سو اٹالیس میٹھے ہیں نا تو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ اسی رینج میں آتی ہے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کتنی آئیٹ ہے اس کی آٹھ ایزار آٹھ سو اسی میں آتی ہے بھارت میں استعمالہ کی سب سے اونچی چوٹی بھارت میں استعمالہ کی سب سے اونچی چوٹی بھارت میں استعمالہ کی سب سے اونچی چوٹی دہان دنیا آپ لوگ ہم نے پڑھا بھارت کی سب سے اونچی چوٹی ہم نے کیا پڑھا تھا کتو کہنا بھائی کہا پہ یہ ٹرانس حمالے میں کتو کی بات کرو کتو یہاں پہ آگئیس یہاں پہ یہاں پہ اور یہ علاقہ کس میں آتا ہے پاک اوککیوپائیڈ کشمیر میں آتا ہے تو یہ بھارت کا پارٹ نہیں ہے لیکن بھارت میں استعمالہ کی سب سے ایسی کونسی چوٹی میں آوالے والے یہاں پہ ہی ہے ٹھیک ہے نا تو بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کےٹ ہوئے ہیں لیکن بھارت میں استعمالہ کی سب سے اونچی چوٹی ہے کیا ٹھیک ہے بھارت انڈیا ایک بات سرچ کرنا فون ون ہے کیسے کی بات گوگل کرو اب لو کتو کی ایٹ کتنی جارے کوئی دیکھنا گوڑوین آسٹین ہائٹ آف کتو آٹھ ہزار چھے سو گیارہ دینس سونا اب لو دیکھے دینس سونا اب لو یہ ہے کیٹو یہ گوڑوین آسٹین بولا ہے نا اس سو کیا کہتے ہم لو اس سو کہتے ہیں کیٹو ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ کنچن جنگا یہاں پہ کنچن جنگا کنچن جنگا کی ہائٹ اگریس آٹ ہزار پانٹ سو انٹھانبے اور یہ ہے آٹ ہزار چھے سو گیارہ کونسی زیادہ ہائٹ کی ہے کیٹو ہائٹ کی ہے تو بھارت کی تو ہے بھارت کی تو ہے ہم مانتے ہیں بھارت یہاں تک ہے لیکن بھارت میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ پاک اوکیوبائیڈ کشمیر اور چائنہ والا پارٹ کر جاتا ہے یہاں سے مانتے بھلے ہی ہیں لیکن وہاں پہ ملتا نہیں ہے لیکن بھارت میں جو استعت ہے بھارت میں جو لوکیٹڈ ہے سٹیٹمنٹ علاقہ لگاتے ہیں کہ ایک شب اسے سوال بدل جاتا ہے بھارت کی سب سے لمبی ندی گنگا ہے اور بھارت کی سب سے بڑی ندی برہم پوتر ہے لمبی کماتا لونگ ہے بڑی کماتا پانی کا وولیوم کیا ہے زیادہ ہے تو لوگ کو لگتا ہے ایک ہی سوال کے دو انسر کیسے ہو رہے ہیں سوال وہی ہے ایک ورڈ سے سوال چینج ہو جاتا ہے بھارت کا سب سے اونچا جل پرباد بھارت کا سب سے بڑا جل پرباد ٹھیک ہے نا اس پرکا سے تو بھارت کی سب سے اونچی چوٹی پوچھے تو کیٹ ہو بھارت میں ستھیت پوچھے تو کنجن جنگا ٹھیک ہے نا دو ہی کام کرنے آپ ٹھیک ہے اور کیا ماؤنٹ ایفریس نہیں ہے ماؤنٹ ایفریس نہیں ہے وہ تھا نیپال میں ہا نا جب تم نے نیپالیس کو چڑھایا تھا تب کھاں سے نیپال میں ہوگا بھارت میں شامل ہوگا ٹھیک ہے نا آگے بڑھیں یہ جو آپ دیکھ رو گئی یہ جو آپ نے دیکھا بھی سیکنڈ نمبر ہم گریٹ ہمالیس پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ انپورٹن رینج بھی آتے ہیں وہ بھی لکھ لیا آپ لو پرمک چوٹیاں کس کی کسی کی پرمک چوٹیاں لکھ لیا آپ لو انپورٹن پیکس کس کی پرمک چوٹیاں یہ جو ہماری گریٹ ہمالیہ ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ جا رہی ہے اس میں کون کون سی انپورٹن رینج جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لو لکھو آپ لو میجر پیکس پیکس لکھ دینا آپ لو کون کون سی انپورٹنٹ ہے تو پہلا ہے آپ کا ناغا پروت یہ جمہو کشمیر میں دوسرا آپ کا ناندہ پروت یہ اترہ کھنڈ میں تیسرا آپ کو میں نے بتایا ہے کنچن جنگا یہ سکم میں ٹھیک ہے چوتھا آپ کا مکالو ٹھیک ہے اور ایک آپ کا ماؤنٹ ایوریسٹ یہ مکالو اور ماؤنٹ ایوریسٹ یہ دونوں دونوں نیپال میں ٹھیک ہے دونوں کو دونوں نیپال میں آگے پڑھیں یہ تھا سارا کا سارا کون سا یہ تھا سارا کا سارا گریٹ ہمالے کا پارٹ ہے نا سب سے پہلے ہم نے پڑھا ٹرانس ہمالے سب سے زیادہ آئٹ کا اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کوئل ڈیزرٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کا کیا آتا ہے K2C میں آتا ہے جو بھارت کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور تو کچھ خاص نہیں تھا اس میں نا دوسرے نام ہم نے پڑھا گریٹ ہمالے اس کو وریض ہمالے بھی کہہ رہے اس کو مہان ہمالے بھی کہہ رہے اس کو اِمادری بھی کہہ رہے ٹھیک ہے نا وریض ہم مہالے بھی کہہ رہے بہت سارے نام یہ اور ڈھائی جار کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایہروج آئیٹ جو ہے وہ چھے جار کے آس پاس ہے اور کیا کیا ہم نے پڑھا اس میں اس کے کچھ important peaks ہم نے پڑھے ناغہ پروت، نندہ پروت، کنچن جنگہ، مکالو اور ماؤنٹ ایوریسٹ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اسی میں لوکیٹڈ ہے جو دنیا کا سب سے ہونچا پہاڑ ہے ٹھیک ہے نا اب تیسے نمبر پہ لکھو آپ لوگ لگو ہمالے یا لیسر ہمالے تھرڈ نمبر پہ لکھو آپ لوگ لگو ہمالے یہ اس کم کہتے ہیں لیسر ہمالے یہ سب سے لمبی شرین ہی گئے جیسے وہ ڈھائی ہے ہجار کلومیٹر میں فیلا ہوا تھا نا یہ جو لیسر ہمال لے گئے یہ ساڑھے تین ہجار کلومیٹر میں اور آگے تک جا رہا ہے اور ادر سٹیٹس میں بھی جا رہا ہے نا ٹھیک ہے تو فیلا ہوتا ہے میں نہیں لکھاؤں گا کیونکہ اس میں زیادہ کچھ خاص نہیں ہے اور لکھ لو اس میں جو گھاس کے میدان پہ جاتے ہیں پہاڑ آپ کو بتا پہاڑوں پہ کیا ہوتی ہے ڈھلان ہوتی ہے نا تو پہاڑوں پہ جو ڈھلان ہوتی ہے اس میں جو گھاس ہوتی ہے اس گھاس کے میدان کو مرگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مرگ جیسے کی سون مرگ گل مرگ سنا ہے نام ٹھیک ہے نا تو لکھ لو آپ لوگ اس کو اس میں پہاڑوں کی ڈھلان پر گھاس کے میدان گھاس کو سلوپی گراس لینڈ یا گراسز آن دے ہیلز جیسے سون مرگ ہو گیا یا گل مرگ ہو گیا یہ نام ایسے نہیں پڑے کلو منالی جو ہم جاتے ہیں یا کانگڑا جاتے ہیں وہ اسی میں ہے یہ گھاٹی ہے جو ہے نا کانگڑا ویلی کانگڑا 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 اور کلو گھاٹی اسی میں ست ہے ٹھیک ہے نیکس ہے ہمارا فورت نمبر پہ گئیز باہیے ہمالے کہتے ہیں اس کو اور اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے شیوالک اور اس کو جانا جاتا ہے شیوالک کے ساتھ سے اب اس میں کیا کیا ہے یہ نا ہمالے کی سب سے نوینتم شرنی ہے مطلب سب سے بعد میں بنی ہے سب سے نوینتم شرنی سب سے نوینتم شرنی یہ جو ہمارا شیوالک رینج ہے گئیز یہ کس کے بعد آیا ہے ہمارا لیسر ہمالے کے بعد آیا ہے نا اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا لیسر ہمالے پڑھا تھا نا تو دھیان دے نا لیسر ہمالے یہ ہمارا شیوالک رینج یہ ہمارا ان کے بیچ میں دھیان اکنا آپ لو ان دونوں کے بیچ میں جو گھاٹیاں آتی ہیں نا جو گھاٹیاں آتی ہیں جو درے آتے ہیں اس کو پورو کے دروں کو تو دوار کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں دوار جیسے کی ہری دوار جیسے کی ہری دوار ہری دوار نام ہمیں وراثت میں نہیں ملا ہے یہ اس کے جیوگروفیکل لوکیشن کی ویسے ہے مطلب وہاں پہ اور بھی بہت سار ایسے علاقے ہوں گے جن کے نام کہہ کے دوار لگا ہوا جس سے پور لگا رہتا ہے یا پوری لگا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو اس کے پشم کے دوار ہوتے ہیں اسے ہم لوگ دون کہتے ہیں جیسے کی دہرہ دون صحیح سمجھے تو یہ ان کے نام اسی پرکاستے نہیں رکھے ہیں دیانک ناپ لوگ یہ کوشن میں نے بلائنڈ کے ایکزام دیا تو اس میں آیا تھا یہ ٹھیک ہے نا کہ پوری کی گھٹیوں کیا کہتے ہیں تو دوار کہتے ہیں فور ایکزامپل ہری دوار ٹھیک ہے کس کے بیچ میں ہے لیسر امالے اور شیوالک میں ٹھیک ہے نا تو دیانک ناپ لوگ کی لگو اور شیوالک جو ہماری رینج ہے لگو اور شیوالک یعنی کہ لیسر اور شیوالک رینج اس میں پورو کی گھاٹیاں پورو کی گھاٹیاں یعنی ایسٹرن ویلیز کو دوار کہا جاتا ہے فور ایکزامپل ہری دوار اور ویسٹرن ویلیز کو یعنی کی پشم کی گھاٹیوں کو دون کہا جاتا ہے جیسے کی دہرہ دون ٹھیک ہے ہو گیا آگے بڑھ جائیں چلو جو تو میں ہم نے ہمارے کو دو سمیں باٹا تھا on the basis of height چار ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم پڑھنا on the basis of reason اس کو بھی نپٹائی لیتے ہیں پھر نیکس کلاس میں اس کو نیا topic کریں گے کوئی سا ہمارے نے پڑھ جائے گا لیکن پہاڑ میں بھی اور بھی ہے عراوالی ہے ویدیانچل ہے وہ سب سینٹر والے پڑھیں گے ٹھیک ہے نیکس لوگ آپ لو ہمارے کا پرادیشک ورگی کرن ہمارے کا چھتریے ورگی کرن لگ لینا ہے ہمارے کا چھتریے ورگی کرن چار یہ بھی ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے سب سے پہلے لکھنا آگئی آپ کو پنجاب ہمارے کیا لکھنا ہے پنجاب ہمارے ٹھیک ہے اس کی رینج لکھ لینا ہے from ڈس 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 دوسرے پہ آتا ہے کمائیو ہمالے ڈس 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 مدہ ہے ستلت سے کالی دیگر تیسرا ہمارا نیپال ہمالے اس کو تو پڑھتے نہیں ہے پورا نیپال میں آتا لیکن لکھ لو کوئی بات نہیں تھرڈ ہمارا نیپال ہمالے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ شروع ہوتا آپ کا کالی سے لے کر کے تیستا نہ دیتا کالی سے تیستا نہیں دیتا ٹھیک ہے نا اور ایک لاسٹ میں بستا آپ کا اسم ممال ہے پورت نمبر پہ یہ کوشن دلی پولس میں بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے اسم ممال ہے کہاں سے لے کر کہاں تک تیستا سے لے کر کے دیہانگ ندی تک تیستا سے لے کر کے برحمہ پوتر ندی کا دوسرا نام کیا ہے برحمہ پوتر ندی کا نا تیبت سے نکلتی ہے یہاں پہ اس کا نام سانگ پو ہے اور رنچل پردیش میں آتی ہے اس کا نام دھیانگ ہو جاتا ہے اسم میں آتی ہے اس کا نام برحمہ پوتر ہو جاتا ہے اور جب آگے بنگلہ دیش میں جاتا ہے اس کا نام جمنا ہو جاتا ہے ابھی سیجل میں آیا تھا کوشن کس ندی کا نام جمنا نے دی ہے آپ کے نیکس ویچ میں ایک لگی آتی ہوئے اس کے پیپر میں آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا اگلی کلاس میں باقی چیزیں پڑھیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے